السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونستغفره ونؤمن به ونتبکر وليه ونوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدي اللہ فلا مذل له ومن يغرله فلا هادي لا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدا لا شريك لا ولا نذیر لہو ولا غزیر لہو ولا مصیر لہو ولا ملیل لہو ولا آرامشل لہو ولا مصال لہو ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفینا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبد ورسول ارسل لہو بلد بسیرا ونظیرا وصلا اللہ تعالی علیه وعلى آلہ واسحابه وعزواجه وزریاته وآہل بیتی وبرک وسلم وسلمہ تسليما کسیرا کسیرا اما بعد فاوه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا کسیرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا فقال اللہ سبحانه وتعالی لقد كان لكم في رسول اللہ رسوة حسنا آمنت باللہ صداق اللہ مولانا نبی لظیم وبلغنا رسول نبی کریم ونحن علا ذالک لنشاہدین وشاکرین والحمللہ رب العالمین درود اپاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگو عزیز و دوستو گیارہ دسمبر جمعت المبارک کا بابرکت دن بعد نماز عشاء اسلامی تاریخ سے ہفتے کی رات اور انگریزی تاریخ کی روشے جوہے کی رات آپ حضرات کے سامنے اس وقت محمد خلیل اباسی والمحمد جمیل اباسی کی شادی خانہ بادی مدرسہ جامعہ حسینیہ جو اس وقت پورے الحمدللہ سلام علی شہر کے اندر اور گرد و نوا کے اندر عظیم دینی روحانی درسگاہ سے پہچانا جاتا ہے محترم و مکرم پیر جی محمد افضل صاحب حسینی دامت و فیوز ہوں ان کا پر خلوص حکم بھائی محمد نبیم صاحب کا بار بار ٹیلی فون پر اصرار جمعت المبارک کے دن آپ کو پتہ ہے خطیب حضرات جمعہ کی نماز کے بعد ویسے سمر مقوف کرتے ہیں پھر آپ کی دعاوں کے سبقے سے شیڈول تاریخ پہلے سے تیشتہ ہوتی ہے کہاں جانا ہے کس وقت پہنچنا ہے تو محترم پیر جی صاحب سے بھی عرض یہ کر رہا تھا پیر جی صرف آپ کے موقع میں یہاں آ رہا ہوں کیونکہ میں رکھ جہاں سے چلا ہوں میں نے وہاں سے ایک گھنٹے کی مصابت پر صبح دن میں پروگرام کرنا ہے پھر ظہور کی نماز کے بعد کوٹ عدو میں تو ادھر کا میرا تلکی نہیں بنتا تھا آنے کا لیکن مقدر یہاں خارجک اللہ نے یہاں لکھا ہوا تھا آپ حضرات کی ایمان والے چہروں کی میں نے زیارت کرنی تھی اور صاحب زادہ محمد خلی کی خوشاتی کی خوشیوں میں میں نے سامل ہونا تھا بھلا میں اپنے ارادے میں کیسے کامیاب ہو سکتا تدبیر پر تقدیر غالب آ جائے اسی کو تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچے کچھ انسان کا گمان کچھ اور اس سوچوں کے مطابق انسان کے ارادے کچھ ان ساری چیزوں پر اللہ کا فیصلہ غالب آ جائیے تو ہی اور اس بات کا انسان دل و جان سے قرار کر لے کہ انسان اپنے ارادے میں اپنے وعدے میں فیل ہے جب تک اللہ نہیں چاہے اپنے کاموں میں انسان ناکام ہے جب تک اللہ اس کاموں کو پورا کرنا نہیں چاہے جیسے انسان اپنے وعدوں اور اپنے کاموں میں ناکام ہے اسی طرح زندگی کے دن رات گزارنے میں بھی انسان اپنی مرضی میں ناکام ہے اس کا دن بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا اس کی رات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا دنیا کے اندر دو روشنی ہیں ایک کائنات کی روشنی ایک انسان کی روشنی کائنات کی روشنی یہ ساری چیزیں بنی نظر آ رہے ہیں یہ کائنات کی روشنی ہیں اور انسان کی روشنی اللہ نے جو سے نیک عامال دیئے ہیں جب وہ اپنے نیک عامال پر آ جاتا ہے تو انسان کی آمال کی روشنی کائنات کی بسنوعی روشنی اوپر غالب آ جاتا ہے اور جب انسان اپنے آمال کی روشنی میں آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر مرضی اس کی تلقی ہے فیصلہ میں رفضہ ہوتا ہے ارادہ وہ کرتا ہے مدد اس پر اللہ کی آجی ہے اور جب کائنات کی روشنی سے انسان متاثر ہو کر اس روشنی کے مطابق چلنا شروع کرے تو اللہ اس کے ارادوں میں اس کو ناکام کرتے ہیں بے شک مال والا ہو اقتدار والا ہو بے شک عزت والا ہو شورت والا ہو وہ اس حال میں اس جگہ ناکام ہو کے رہے گا کیونکہ اس رخ پر چل پڑا ہے جس پر اللہ چلنے پر راضی نہیں ملے گا اگر اس کی جسم سے عوال سیعہ جس پر اللہ کی نرازگی ہوتی ہے اگر وہ آمان نکل میں لگ جائے تو اس کا اثر کائنات کی روشنی پر پڑتا ہے اگر انسان زنا کا ارتکاب کرنے لگ جائے اور زنا کا عادی بن جائے تو اس کا اثر اس کے رزق پر پڑے گا یاد رکھنا جس کے رزق میں تھوڑا سمجھ لو معاملہ گڑ بڑ ہے ضروری نہیں کہ ہر آدمی اسی برائی کے اندر مقتلا ہو جتنا زناعام ہوگا کرنے والوں کے گھروں سے اللہ رزق اٹھا لے گا اور جب لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے اللہ آسمانوں سے بارش پر سانا بد کر دیں گے تو معلوم ہوا انسان کی بدعامالی کی روشنی کائنات پر پڑی تو کائنات کی روشنی کی چیزوں کو متاثر کرنا ضرور کر دیں گے اسی طریقے سے میرے عزیزو شادی بیعہ اور غمی خوشی یہ بھی میرے عزیزو اللہ کا ایک تجبید کردہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عمد کو طریقہ بتلا دیا گیا اسلام آباد میں کیوں نہ ہو سلاوالی میں کیوں نہ ہو پاکستان یہ پاکستان سے باہر بھو کیوں نہ ہو اپنی بیاساتی میں اپنی غمی میں اپنی محتمیت میں طریقہ محمد ہی لائے گا تو اس پر خدا کی رحمت آئے گی ورنہ اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں ملے گا یہ تو تمام مجمع سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اس موسم میں اگر نماز نہیں پڑی ہو عجیب بات میرے بھائی آدھائی باپ بیٹے بیٹا باپ کی نافرمانی کرے باپ کہتے ہیں میرے سامنے سوڑ جا خبردار دسترخان پہ نہ بیٹھ گئو تجھے شرم نہیں آتی کس مو سے میرے سامنے آ کے دسترخان پہ روٹی کے ٹکر 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 کر گئے کھا رہا اٹھ جاتے جب باپ اپنے دسترخان پہ اپنے بیٹے کو بٹھانا برداز نہیں کرتا تو بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے دسترخان پہ بیٹھتا اسے شرم نہیں آتی فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا اسے صبح دسترخان پہ ناشتہ انڈے پروٹھے مانگتے ہوئے اور دیسی جھی کے تڑکے لگوائے ہوئے دال اور اسی طریقے سے چائے مانگتے شرم نہیں آتی جہور کی نماز کا سجدہ نہیں کیا دوپیر روٹی گھاتے شرم نہیں آئی پانچ نمازوں کا انکار کیا رات کو اس سے دستر پر نید مانگتے شرم نہیں آ رہی سبون مانگتے روٹی مانگتے شرم نہیں آتی یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جو اس کی توحید کا دم بھرتا ہے اس کی نبی کی محبت کے ناری زبان سے اس طرح لگاتا ہے کہ جان لینے پر بھی تیار اور جان دینے پر بھی تیار لیکن جب اپنی ذات پر باری آ جائے تو پھر سر جھتا کے کہتا ہے کیا کریں گی برادری کو بھی تو دیکھنا ہے کیا کریں گی خاندان کو بھی تو دیکھنا ہے لوگ مجھے کیا کہیں گے بیٹے کوئی تیرے دست ہوئی تھے بیٹا تیرے ایک تھا یہ تو کون سے مولوی کے شکر کے اندر آکے پھز گیا یہ تو کوئی شادی کا پروگرام نہ ہوا یہ تو کوئی قرآن خان نہیں ہو گئی یاد رکھ رہا جتنے شادی خان آبادی میں محمد خلیل کی آئے ہوئے ہو اس کے اثرات آنے والے وقتوں میں اس کی زندگی کے اوپر دیکھنا ہاں ذمہ داری شرط کر رہا ہوں جس کام کی ابتداء اللہ کے نام سے ہو جائے مجالی نہیں وہ کام بے برکتہ ہو مجالی نہیں شیطان اس کام میں آکے روڑے اٹکائے مجالی نہیں جس کام کی ابتداء اللہ کے نام سے ہو جائے اس کام کے اندر کوئی میخے نکالے مجالی نہیں اس کام کو کسی بدنظرے کی نظر لگ جائے مجالی نہیں شیطان آکر اس کام کے اندر کام کرنے والوں کو بہتاوے کیوں ابتداء اللہ کے نام سے کی تو اول سے لے کر آخر تک اللہ کی مدد اس کام میں شامل حال ہو گئی انسانی زندگی کے اندر ایک شادی ہے تو سب سے بڑا اہم موڑ اور سب سے بڑا اہم موقع زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے جسے آدمیوں کہتے ہیں کہ بار بار تھوڑی ہو نہیں ہے ایک دفعہ کر لو دوست کہتے ہیں فکر نہ کر مہندی والا فوشن میری دن میں کوئی کہتے ہیں ڈھول والے مجھے پتا ہے کہاں سے لے کیا ہوں گا اور تاسا ہے میں لے کیا ہوں گا چلوے چلو اور یاد رکھنا جوانوں تم بھی توبہ کر لینا یقین جانو میں ایسے ایسے موقع پر شادی کے اس ہفتے میں تین چار جگہ ہو کے آیا ہوں جہاں اللہ رسول کے نام کا نام و نشان گئی نہیں تھا لیکن اللہ والوں نے اللہ والوں کی برکت سے توبہ کی اور اندہ ان گناہوں سے وچنے کے ارادے کیے اور اب الحمدلہ باشور ہو رہے ہیں لوگ اب ناج گانے سے توبہ کر کے ایسے پروگراموں سے اپنے کاموں کی پدا کر رہے ہیں بھلا مجھے ایمانداری سے بتلاو ایک بات وقت مختصر ہے سارے مہمان تشریف لا چکے ہیں مجھے ایمانداری سے ایک بات بتلاو کہ تم کسی کی غیر کی بیٹی کو نچاؤ اور اس بات کی امید رکھو جو میرے گر بیٹی آئے گی وہ ساتھ ساتھ پردوں میں چھوپی رہے گی یاد رکھا اگر کسی بیٹی کا برکہ اتروائے گا موت نہیں آئے گی جب ٹکری بیٹی کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کپڑے نہ اتر جائے سمجھ کیا رکھا ہے کس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو کس کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو جو ایک جھٹکے میں انسان کو زمین کے نیچے بھیک کے رکھ دیتا ہے ایک منٹ لگتا ہے ایک منٹ تم نے چار دن پہلے اکارے رنالہ خرد کی خبر نہیں پڑی چار دن پہلے رنالہ خرد کی تم نے خبر پڑی صبح دس بجے برات جانی تھی آٹھ بجے دولہ شہر میں تیار ہونے کے لیے آیا وہ ہاتھ کے اندر چھاتی کا کنگن بھی پہن رکھا تھا بیوٹی پولر سے تیار ہوا واپس جا رہا تھا کپڑے اسٹری ہار کھولوں کا گلاب والا تیار تھا براتی دروازے پر آ رہے تھے گاڑی جس برات کے اندر گاڑی کے اندر برات جانی تھی دروازے پہ پی پی کر رہی تھی دولہ کہاں دولہ کہاں دولہ کہاں آدھے گھنٹے کے بعد اطلع آئی اب وہ نہیں آئے گا براتیوں سارے جنادے کی تیاری کرو ٹرک سے ٹکر ہو گئے جا بھاک ہو گیا ہے یہ چار دن پہلے کی رینالہ کھول کی قبر ہے سوڑا گبرو جوان چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا اس کے پیر چرپائی سے اتنا لمبا قد چرپائی سے باہر آ رہے تھے وہ ہاتھ کے اندر شک اس کی ماں نے جب اسے دیکھا ہو گا آج تک اس کی بہنیں اس کی شیروانیوں اس کے کلے کو دیکھے روکی نہیں ہوگی اس نے کہا جاتا ہے گر جوانی توبہ کر دم سیوائے پیغمبری گر جوانی توبہ کر دم سیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالمی سوڑ پرے زگار فرمایا جوانی کا ایک سجدہ جوانی کا ایک مرد با زبان سے یہ کہہ دینا اللہ مجھے ماف کر دے اتنا پروردگار آلم کو پسند آتا ہے مشرق سے لیکن مغرب تک جتنے اسی رئیس حصے میں قبرستان ہے بندائیوں کہ اللہ ماف کر دے اللہ جللہ سہنو سارے قبرستان والوں گازہ پہ قبر ماف کر دیتا ہے ساری دن کی بڑا پے میں روتا رہا ساری دن کی بڑا پے میں سجدہ کرتا رہا جوان نے آسمان کی دربتے کے ایک مرد با کہہ دیا اللہ العالمین میں اپنے گناہوں سے سر جمدہ ہوں اللہ کو اتنا پیار آتا ہے فولائی کا یبدیل اللہ سیاتی محسانہ فرمایا بندہ باپ بھی کر دیا بعد مرد باپی رحمت تجھے چرا سینے سے لگا لیتی ہے کہ میں تیرے گناہوں کو نہیں کیوں کیوں کہ اندر تبدیل کر دیتا ہوں جوان کی نعمت کو سمجھ کے بڑا رہے کہ اللہ کی نعمت ہے میرے اوپر پر اور یہ ایک مرد باتی ہے بار بار نہیں آتی اس کے آنے کا پتہ ہے پہلے بچ پن آئے گا لڑک پن آئے گا پھر انسان پر جوانی پھر شباب آئے گا بڑا پایا ساری چیزوں کو ٹیسٹ میرے از کر کے رکھ دیا یہی موقع ہوتا ہے انسان شادی کرتا ہے میرے عزیزو نحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بدلایا تو میرے عزیزو نبی نے سونے جاگنے کا طریقہ بدلایا باتھروں میں آنے جانے کا طریقہ بدلایا گسترخال پہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بدلایا کمیوشن وائر پہنے اتارنے کا طریقہ بدلایا کہ یہ طریقہ حضور علیہ السلام نے نہیں بدلایا کہ شادی کے بندن میں کیسے بندنا ہے آل پورا کفر پورا اہلِ بے اہلِ بے دل باطل مسلمانوں کے اولے اٹھا رہا ہے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی دور زندگی کے اندر گیارہ سادی کی باتا حضور علیہ السلام کو گیارہ سادیوں کی کیا زورت تھی جواب دو ستاروں کا جوڑ توڑ بتانے والوں آسمان بتانے والوں سورت چاند کے بارے میں بتانے والوں زمیر کے بارے میں بتانے والوں جہازوں کے بارے میں بتانے والوں پانی کی مخلوق کے بارے میں بتانے والوں پتھروں کے بارے میں ریسر کرنے والوں بتاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سادیا کیوں کی اگر تم یہ میں یہ بنیاد بناتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے گیارہ سادیا اس لیے کی ہر قبیل نے میں سادی کی جارہ قبیلوں کو آباد کیا تاکہ جارہ قبیلوں کو آباد کیا جائے دین کے پھیل جانے میں آسانی پیدا ہو جائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک بھی شادی کوئی نہیں اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام نکرہ کام ہو گئے جس پیغمبر کی ایک شادی ہوئی جس پیغمبر کی دو شادی ہوئی اس کا مطلب انہوں نے اللہ اکبر اپنے آنے کے مقصد کا انہوں نے حق ادا کر دیا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ حق نہ دا کر سکے میرے عزیزوں مطلب یہ نہیں کہ گیارہ شادیاں کرنے کے بعد گیارہ خاندانوں میں قلبے میں دین پھیل جائے پروردگار عالم نے اپنے نبی کے لئے قلبے برادری کی قیدری فرمائی فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّاكَا فَتَلْنَاكَا فرمائے جسنا میں ساری قائنات کا رب العالمین بنا دیا گیا مَا تَانَ مُحَمَّدُ عَبَادِم مَا اَرْسَلْجَوَسْولَ t مَا اَرْسَلْقَوَاتَاكَا لوگ حیران ہیں مولی صاحب ہمارے سیرہ والی میں تو ایک ہی قسم کی عورت ہوتی ہے وہ جو زیادہ زبان سے بڑھ بڑھ کرتی بھیھلے فرقہ اٹھا کے ادھر کو نکل جائے کبھی بیوٹی پولر میں نظر آئے گی کبھی کپڑے کی دکان پہ نظر آئے گی کبھی سمزی والی دکان پہ نظر آئے گی کبھی لنڈا بزار کے اندر نظر آئے گی مرد کہاں بیٹھے دی دکان میں ان سے کام ہوتا نہیں ہے وہ تو کہتے بھی مجھے تو بزار کی خریداریہ بے شرمی کی بات ہے لوگوں میں بیٹھتے کہتے ہو تمہاری بھاپی شمس کرتی ہے میں تو کچھ بتا ہی تو ہی نہیں جس دن اس بھاپی نے عزت کا جنازہ نکال دیا مو دکھانے کے قابل نہیں رو گے یہی مجھے اولاد بگڑ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بچہ ماں کو کہہ رہے ہیں بس کیا مسئیبت ہے آپ تو چھپی رہا کرو عورت کا کام اولاد کو سوال نہ تھا سمدی لانا ترکاری لانا بجلی کے بلدہ کرنا مالک مکان کا سامنا کرنا سمدی لے کے آنا کپڑے لے کے آنا اور جتنے عمر خانہ کے کام یہ سارے کے سارے مرکز میں تھے کہ آج میل سے ہاتھوں کے بیٹھ گیا جب سارا یہ بوجھ عورتوں پہ ڈال دیا پھر بچہ روتا ہے بیٹی کو کہتی ہے باہر نیجا میرے سر میں در دو رہے ہیں اگر تم سلسل نہ وزار نہ پھر آتا خدا پاک کی قسم ہے اس بچے کو ماں کی پیار میں پلنے میں مزا آتا ماں کو خدا کی رحمت میں پالنے میں مزا آتا باہر سر خانہ میں دل نہیں لگتا روٹی پکانے کو دل نہیں کرتا تمہیں فون کر کر کے کہتی ہے اجی دکان سے آتے وہ روٹی لے آنا میرا دل نہیں کرنا میرے سر میں درد ہے وجہ کیا پوچھی سارا دل میں جرسیاں خریدتی رہی سارا دل میں اس کے ناپلندے کے بوڑھ خریدتی رہی واہ میری بیٹی واہ میری بینت تُنہیں تو اپنا مہاری ختم کر دیا اللہ نے تجھے گھر کی مالکل بنایا تھا اللہ نے تجھے گھر کی سردارم بنایا تھا اللہ نے تجھے عزت والی عورت بنایا تھا خدا کی قسم ہے تُنہیں کلیوں کا کورا بن کے اپنا مہاری تباہ کر دیا توجہ کرنا میری طرف توجہ کرنا میری طرف سردی کا موسم ہے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا میں نے یوں کر کے چادر لپیک رکھی ہے میرے ہاتھوں کو سردی نہ لگے میرے وجود کو جر سردی نہ لگے بولی صاحب نے میرے عزیزوں ٹائم دے کا ساتھ بچ گئے اب نماز کڑی ہونے کا وقت آ گیا بولی صاحب نے کہا پڑو بھئی تلو تکبیر پڑو تکبیر پڑی گئی اکامت ہو گئی بولی صاحب نے اللہ اکبر کر تُنہیں منہیں میں نے چادر میں یوں کر کے ہاتھ اوپر کر لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سریعت کہتی ہے خبردار ہاتھ چادر سے باہر نکال بلکہ ہاتھ ظاہر کر کے اللہ اکبر کہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرندر کر دیں دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تُنہیں اللہ کے آگے اپنے احتیار ڈال دیئے تو اللہ کے آگے عاجز آ گیا تیری طاقت اللہ کے آگے ختم ہو گئی اللہ اکبر اپنے چادر سے ہاتھ باہر نکال باری تیری بیٹی کی آئی باری بہر کی آئی باری بیوی کی آئی امی جہان کی آئی حبی کی آئی معصیحہ اللہ کی آئی فرمایا جب تُنہا بات پڑے گی سردی ہو یا گھنگی اللہ کرمی بی بی چاچر اتارنا برداست نہیں کرتا فرمایا سردی ہو یا گرمی جب تُنہیں اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر رکھ اللہ اکبر کہنا ہے میرے گئے الہو لیل امیر گھر کے اندر اببہ موجود ہے گھر کے اندر بھائی موجود ہے گھر کے اندر شہر موجود ہے گھر کے اندر بیٹا موجود ہے الہو لعالمین مشلے پہ کھڑی ہے بیڑے میں نہیں کھڑی بد کمرے میں کھڑی ہے عشاء کی نماز ہے رات کا اندیرہ سورج میں بادمہ میں چھپ گیا تب ہی اللہ اکبر کہہ رہی ہے اللہ اس کے ہاتھ پاڑ نکل جا میں تو کیا ہوگا فرمایا تمہارا اللہ بڑا غیرت والا ہے میں جن چاہتا میری پندیوں ہاتھ کرے اس کی بغلوں پر اس کے سینوں پر اس کی پسلی پر باپ دادا کیوں نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو شہر کیوں نہ ہو میں نہیں چاہتا جب ہی اکر کے ہاتھ اٹھائے اس کے وجود میں کسی کی نظر پڑ جائے سلوالی والوں مجھے ایمان داری سے بتلانا جو اللہ بندی کا جسم مسلح پہ نہیں دکھاتا وہ سلوالی کے مزاروں میں کیسے دکھائے گا فرمایا جب رکو کرنے کی باری آئے مرد رکو کرے گا اپنے بازوں کو اپنے جسم سے اپنی پسلیوں سے لہذا ذرا کھول کے مزاروں کری ہو عورت کی باری آئی فرمایا جب رکھ کرنا اپنے بازوں کو اپنے جسم سے ساتھ جوڑ کے مزاروں کرنا میں اللہ نہیں چاہتا جب تو نماز جیسا سنجدہ دا کرے نماز جیسا فریضہ دا کرے میرم نہیں چاہتا تیرے اس کونیوں والی جگہ پر بھی کسی غیر پہرم کی نظر پڑ جائے مجھے ایمانداری سے بتا ہو جو اللہ نماز کی حالت میں تیرے میرے بہن کے وجود کو اپنے باپ پیٹے بھائی کو دکھانا بردازتی کرتا وہ سبزی لندے بزار میں درکاری والے گوشت والے کو چیرا وجود دکھانا کیسے بردازت کرے گا گیارہ کسم کی عورتوں سے انسان سادی کرتا ہے گیارہ کسم سمجھاری بات کی بھائی آریا سمجھ آج ہم جرہ اوپرے اوپرے ہیں دور دور ہیں انسان گیارہ کسم کی عورتوں سے سادی کرتا ہے اب توجہ کرنا کماری سے کرے گا طلاق یافتہ سے کرے گا بیوہ سے کرے گا اپنوں میں کرے گا غیروں میں کرے گا عمر میں چھوٹی سے کرے گا عمر میں بڑی سے کرے گا غریبوں میں کرے گا امیروں میں کرے گا مسلمانوں میں کرے گا یا کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے کرے گا گیارہ قسم کی عورتوں سے شادی کرے گا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ گھر عباد فرمائے فرمائے ہو لوگو اگر تمہیں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو مجھے خدیجہ تلکبرا کے گھر میں دیکھ لینا چھوٹے عمر کی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو صدیق کی بیٹی عائشہ کو میں محمد کے بیستر پہ دیکھ لینا اگر امیر عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو خیبر کے میدان میں صفیہ کو دیکھ لینا اگر دیوہ سے شادی کرنا پڑ جائے اگر قریبنی سے شادی کرنا پڑ جائے تو امی حبیبہ اور جویریہ کو دیکھ لینا لقد کانا لکن فی رسول اللہ اس وطن حزنہ تمہیں ہر قدم ہر وقوم و مقام پر ہر جگہ میں محمد کی جنگی مبارک نمونہ اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے دو کام تم کرلو زمانت میں دیکھے جا رہا ہوں ہر وقت بھی مروں پہ بیٹھتا ہوں کوئی گلی کے تھلے پہ بیٹھے گا کوئی چائے والے ہوتل پہ بیٹھے گا کوئی کسی سرکاری کرسی کے اوپر بیٹھے گا خدا کا لاک لاک شکر ہے اللہ صرف جمعات المبارک کے دن نہیں پروردگارِ عالم روزانہ مجھے چار چار پانچ پانچ مرد اپنے نبی کے ممبر پر بیٹھنے کا اعزاد عطا فرماتا ہے خدا پاک کی قسم ہے گھر کا دستر اچھا نہیں لگتا مجھے نرم صوفہ اچھا نہیں لگتا مجھے اس ممبر سے پیار ہو گیا اور اس ممبر کا تقاضہ یہ ہے موقع پہلی دیکھا کرتے ہیں جہاں موقع مل جائے اللہ اس کی رسول کی بات سنانے میں دیرنگیا کرتے ہیں شادی چھے چیزوں کا نام ہے توجہ کرنا آج تمہیں بدلا کے جاؤں گا شادی چھے چیزوں کا نام ہے دو فرض ہیں ایک واجب ہے تین سنتیں ہیں پہلا فرض یہ برات آکے بیٹھ گئی دولہ صاحب آکے بیٹھ گئے مولی صاحب نکاح کا فرم لے کے آگے دو شادی کے گواہ بلا لیے مولی صاحب نکاح محمد خلیل صاحب والمحمد جمیل صاحب آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی فلاں فلاں سے اتنے روپے حق میر کے وز میں نے کر دیا موجود ان گواہوں کے کیا آپ کو قبول ہے اس نے کہہ دیا جی میں نے قبول ہے مولی صاحب نے آفر کر دی اس نے آفر کو ایکسس کر لیا یہ پہلا فرض ہے شادی کے دو گواہ یہ دوسرا فرض ہے فرمائے ان دونوں میں سے ایک فرض بھی پورا نہیں کرے گا اللہ کی ازت کی قسم ساتھی حلال کی نہیں ہوگی باقی جو آپ نے یہ خارم ہے یہ سارا ایک سٹھ کا آٹیکل ہے قلومی دو فر شادی کے نکاح کے اندر دو چیزوں کی زمانت دے دو پہلی زمانت یہ میرے بھائیوں دوستوں بھرگو پہلی زمانت یہ تم نکاح کا رواج مسجدوں کے اندر کرو جب نکاح کیا کرو چار آدمی بھلا لیے لڑکی والوں کے چلے گئے براز سے پانچ دل پہلے براز سے چھ دل پہلے چار پانچ آدمی بھلا لیے آو دی نکاح کر لیں صلح کا مل ہے صحابہ کی نکاح مسجد میں ہوئے نبی کا نکاح مسجد میں ہوا نبی کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے صحابہ کی اولاد کے نکاح مسجد میں ہوئے پہلا شفر جیئے میرے عزیزوں نکاح کی تقریب اگر تم خدا کے گھر میں کرو گے کتنی رحمتیں تمہارے گھروں کے اندر آئے گی موزیزین مہمان تشریف لا رہے ہیں اب انشاءاللہ انکریب ان کی باری شروع ہو جائے گی اللہ ان کا آنا سرزمین سلوالی پر مبارک کرے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر شادی کے دو فرد شادی کے دو فرد پہلا کونسا عجاب و قبول اور دوسرا شادی کے دو گوا پہلا فرد کونسا عجاب و قبول اور دوسرا دو گوا دوسرا خوکر صاحب بیٹھے ہو سامنے سوقت خوکر زمان بڑھ سے بات پسے آپ بورو آدم آنے سے شادی کے دو فرد میرے بھائی یہ سارے میرے اپنے ہیں میں نے کہنا آج اوپرا بن ہے اتنا تو میں سچوال نہیں جاتا جنسلہ والی ہوں میں اللہ کے بھائی نہ بھبت ہو رہی میرے باندی وہ جورو سنڈی سامنے جا کھڑی بھی بیکی کبھی آپ کی کلاب میں میں نے کوئی نگاہ انہوں نے کہا دی کھڑی بھگے خدا ایک دیا وہ بھی بھلی اللہ کرے نصیبوں والی کہہ دو آمین آمین اللہ تمہیں دود ہو جی تمہیں پتہ لگ جائے شادی کے کتنے فرض بھائی شادی کے کتنے سنت کے مطابق کرو گے اگلا واجب واجب یوں نہ سمجھ لیو واجب واجب فرضوں کے قریب جو آج تک ہم نے کیا ہی نہیں اللہ کے فرل و کرم سب پیر جی ایمانداری سے اگر ہمارے جاتے ہو جاتا ہے اس کا ادھائی نہ ہوتا ہوں بابا جی آمی ہاتھ دھولا رکھے کرو مولیوں گوڑا گا کرو ہاتھ دھولا رکھے یہ مزاق کی بات ہے کسر کوئی بھی نہیں جھوڑتا اللہ کے فرلوکران سے جتنا وہ تم حس حس کے دیکھ رہو ماشاءاللہ ان سے چار ہاتھ آگئے تم بھی اللہ کیا شادی کے اندر میرے عزیز جو ایک واجب ہے بڑے بڑے چودریوں کو دیکھا بڑے بڑے نمبرداروں کو دیکھا بڑے بڑے رہیوسوں کو دیکھا ان میں حکم ہے لکھے جی جو مرگی رکھ دو جی جو مرگی نہیں جاتا جو مرگی دے دو دودھ پیلائی میں سونے کیوں گوٹھی کو کیوں نہیں کہتا چاندی جی دے دو ہم نے تو اپنی بچے کی ساتھی کی تھی ون تو فائف دیا چھا تم کیا دوگے پھاکسی کا پھندہ دیں گے جو انشاءاللہ پہنگے مرے گا کم بخط ہے حضور ڈالتا ہے بچے یہ کون سی ساتھی ہے ہم نے اپنے رشتہ داروں پہ ترس کھایا ہم نے فلا غریب کی بیٹی لے لی اس غریب سے جا کے پوچھ تو صحیح براہ چار سو آدمیوں کی لے گیا ہے جہاں ابھی تک کھانے کا کرزہ ہی نہیں اترا ہے دو فرضوں کے بعد خدا کی قسم میں نے رئیسوں کو دیکھا میں نے بڑیروں کو دیکھا میں نے پڑے پڑوں کو دیکھا باچے والوں کو پچاس پچاس ہزار روپیہ دے دیں گے پانچ ہزار روپیہ انڈر طلب لکھائیں گے جب ہمارے پاس ہوگا دے دیا جائے گا یا جب لڑکی مانگے دے دی جائے گی میں نے پوچھا میاں کمیر دیا ہجی وہ تو مانگتی نہیں بڑی شنسلی ہے میں نے تو دست افا کہہ دیا حق میں سلوالی کا بزار کھل جاوے گا اگلے دن اگر حق بیر نہیں لیتی اتنے پیسوں کی چانتی کی کوئی چیز لے دے اتنے پیسے کی سوننے کی کوئی چیز لے دے ناک کی کاناک کا کوکا بنوا دے کان کی بالی بنا دے بازے پائل بنا دے خدا پاک کی قسم پھر دیکھ لیتی کی کی نہیں کیوں نہیں لیتی لیکن امی کو کون سمجھاوے گا بیل کو کون سمجھاوے گا دوستوں کو کون سمجھاوے گا خدا کی قسم یہ آدمی اگر جوڑا لیڈیز لیتا لے رہے کسی دکان پہ نظر آ گیا کیا لے رہے ہو بینی کیلئے جوڑا اچھا تو رن مرید ہو گیا اوہو قدرت حلے رکھا تو بھائی مجھے تو چار دن ہوئے جو دس بچے پیدا کرتے کرتے تو دھلے لگ کیا تجھے اپنا پتہ کوئی نہیں تیرا تو دھلہ بھی کس گیا تیرا کیا پتہ پیر باپا شاہدی در آلہ خدا کی قسم پہلے دا مان نے نشہد کی جب آپ بھی دولہ بن کے گئے تھے آپ بھی اگر کے بیٹھے تھے آج سالسا ماہ سالہ اے سوپی اس کا بنا در آری تم دونوں دولے زیادہ نظر آرہے ہو کہہ دو سبحان اللہ انہوں نے نواز سے کہو سبحان اللہ ان کو سنوگے نا آلِ رسول ہے وہاں شاہدہ اور یہ پروفیسر بیٹھا انشاءاللہ اس شادی میں رنگ بھر جے گا اللہ کے فروقرم سے کہو دیرا سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ دروازے پر آئے کاشانہ نبوت پر آ کر دستک دی نبی کا ایک شہابی مدینہ کا سب سے بڑا امیر آدمی مدینہ کا تاجیر رحمت دعالم کے دروازے کے بعد بجر مبارک کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بوروں کے دعائیں کا کہہ یا اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے علی کی جھولی خالی نہ بیجے یہ کون ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں ہے اندر دو سے خیل چلے گئے جو آج بھی نبی کے پاس سرام کر رہے ہیں اللہ اکبر کتنے مقدروں والے کتنے بختوں والے کتنے بھاگ لگے ان کی جنگیوں کو اللہ نے کتنے بخت نگا دیئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی نئی آنکینہ کا مدینہ چلا جا روزانور پہ جا کے دیکھ لیں ربی کائنات کی قرضم ہے نبی کے قدموں میں سے دونوں یاروں کی آری کی اب بھی خوش ہوا رہی ہے یہ دو حضرات دعائے کر رہے ہیں اور کہہے اللہ کے نبی ذرا ہمیں بھی دیکھ لو علی کو نہ نہ کرنا ابن ہی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنے کے لیے آیا سرما رحمت دعا لہم سمجھ گئے پہلے وقتوں میں جو ساتھی ہوتی تھی نا بڑی عجیب کی سمجھی بھلے امانداری سے بتاؤ ساتھی سے لوگ تھے ساتھی میں کیلوں کے درختوں کا کیا کام ایک موسرہ سے درزلہ کے لٹکا دیا ایک ادھر سے اور بیٹ پہ لکھ دیا خوشام دی یا بیٹ پہ لکھ دیا اہلا وسالم مرحبہ یہ اہلا وسالم مرحبہ ہے کیا خوشام دی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوزور علیہ السلام کے پاس آئے یا رسول اللہ مجھے اپنا بیٹا بنا لی دیے رحمت دعا لہم اٹھ کے کھڑے ہوئے اندر تشریف لے جانے لگے کہاں جس حجرے میں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھی تھی آپ اندر تشریف لے جانے لگے جبر علیہ السلام کی پاس آکے کھڑے ہوگئے کہلے گے کم نوالے ایک نظر ادھر بھی دیکھ لو اللہ کے حکم سے آیا ہو میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا اور پیغمبر وہ صادق نبی جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتا جب تک وہی نہیں آتی اللہ کی وہی کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا میں اس نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا پروردگار عالم بھی فرما رہے کملی والے جبرائیل کو بھیل دیا گیا کہ تو بھی علی کا سفارشی بل کے چلا جا اور جا کے میرے حبیب سے کہہ دے میرے لادلے سے کہہ دے علی کو نانا کرنا کائنات کے اندر تیری بیٹی کے دولہ کو تلاز کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ساری کائنات کے نوجوانوں پہ نظر ڈالی اللہ کہہ رہا ہے مجھے نوجوانوں نے تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر کچھ جوانی نظر کر لیا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ بھی کہہ رہے جبرائیل بھی کہہ رہے صدیق عمر بھی کہہ رہے صحابہ کی رائیے حضور بیٹی دینے بی بی آپ بیٹی کے پاس تشریف لائے کہ چاچے کا بیٹا نہ سمجھیو میرا خونی رشتہ نہ سمجھیو میرا اپنا نہ سمجھیو میں اس وجہ سے رشتہ نہیں کر لائے میرے اپنے خاندان کا ہے میری بیٹی تو ہاں کرے گی باپ ہاں کرے گا بی بیٹی تو نہ کرے گی بے سکرہ رشتہ دار کیوں نہ ہو مجھے جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی سیدہ فاطمہ تزہرہ نے نیک بچیوں کی درارہ یوں کر کے سر کو جگا دیا اور کہہ دیا اوہ آنے والی سلہ والی کی غیور خاندان کی بچیوں خبردار ماں باپ جب بھی فیصلہ تمہارے مستقبل کا کریں گے اچھا ہی کریں گے خبردار سر نہ اٹھانا بلکہ سر جگا دیا کرنا یہی وجہ ہے چودہ سو سال ہو گئے سیدہ فاطمہ کی رید کو نباتے ہوئے جب باپ دو ہزار روپے کا نوٹ دو دو نوٹ دو ہزار روپے کے جب بیٹی کے پاس لے کے جاتا ہے اور جا کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے کہتا بیٹی یہاں دس قد کر دے خدا کی قسم مجھا آج تک بتاؤ کسی غیرت والی گھرانے میں کسی بیٹی نے کہاو ابباجی مجھے دولے کا رنگ بتلاو مجھے دولے کا قد بتلاو مجھے دولے کی آمدہ بھی بتاؤ بلکہ باپ کے چہرے کو دیکھ کے بیٹی یہ رونا شروع کر دیتی ہیں انہیں پتہ ہے اگر میں نے نہ کر دی تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا اور میں نے اپنی چندگی اپنے باپ کے قدموں پہ نہیں چھاور کر دی تو موت تک میرے باپ کی پگڑی کا شملہ قیامت کی زبو تک کھڑا رہے گا آلی خدا کی دس ہمجمے کی نماز کے بعد ایک کیس ایسا ہوا ہے آیا ہوا تھا پندرہ دن بچے کی شادی کو رہ گئے پتہ نہیں کون حرام زادہ اسے برگلا کے لے گیا اور باہر نکاح کر لیا خدا کی قسم باپ کی جان یہاں نٹ کی ہوئی تھی کہہ رہا تھا بتاؤں مروں اور یا کیا کروں کس عزت کے ساتھ باہر نکلا کرتا تھا میں تو موزی کھانے کے قابل نیرا یہ جو تمہارے ہاتھوں میں موبائل کی پونٹی ہیں خدا کی قسم اس کے غلط استعمال لیں اور نوجوانوں پگڑی تمہارے پیر میں رکھوں تمہارے پیر کے تلے اس پگڑی سے ساف کروں خدا کی قسم مان جاؤ تو میرے لیے سوتا سستا ہے اللہ کے واسے کسی کی عزت کو برباد نہ کرو تمہاری تو ایک رات کا مزہ ہوتا ہے دوسرے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے تم نے تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسپن کے اندر بھی پھینک جینا بازوں کا ٹیشو پہ بڈسپن سے باہر ہی گر جاتا ہے اس سے جا کے پوچھ اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ختم ہو گئے خون آنے لگ گیا ہے صحابہ کے طرف پر اپنی صدقی لے کے آؤ میرے عزیزو دو تاریخو میں شاپن شاکر میں بیٹھا تھا کھٹڑے میں یقین جانو میرا ٹنڈو گلام علی میں عشاء کی نماز کے بعد دمبالوں کے اندر بہائی تھا ایک نوجوان کو پیل جی پکڑ کے لے کے آئے کہلے گا مولانا پچاسی سیست تو اسلام سے معنوس ہو گیا لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑتا پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا بات آئی میرے حضور کی صیرت بتانی شروع کی ٹپ ٹپ اس کے آنسوں جن میں لگ گئے مجھے کہلے گا بابا جھرا ہاتھ آگے کر میں نے ہاتھ آگے کیا کہلے گا مجھے کلمہ پڑھا پھر میں نے اسے کلمہ پڑھایا ہندو تھا مکیج تھا بیٹی بیگی بھی رکھتا تھا ماں باگ بھی میں نے کہا ان کا کیا کرے گا کہ سمجھاؤں گا نہ مانے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا میں نے کہا بیٹے بتا اللہ کو دو نام بڑے پسند ہے ایک نام عبداللہ ایک نام عبدالرحمن بتا تیرا نام کیا رکھوں آنکھوں میں یوں کر کے آنسو لاکے کہلے گا میرا نام محمد بلال رکھ دو میں نے کہا واسلہ والی والو تمہیں نبی کا بلال پسند نہیں ہندو مکیس کو نبی کا بلال پسند آ گیا شاہد یہ بھی دو گئے میں نے کہا بس تو جہاں بھی ہے میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں کہلگان قریب بلاؤں گا بیری بچے بھی کلمہ پڑھیں گے میں نے کہا عبداللہ نان اللہ کے فضل سے تیری نجات کے لیے جو اللہ نے جنت کا ٹکڑ دے دیا اس وقت پوری دنیا سلا والی والو پوری دنیا اس وقت کوئی رہبر تلاز کر رہی ہے اس وقت پوری دنیا کوئی مسیح تلاز کر رہی ہے اس وقت پوری دنیا کامیابی کا راستہ تلاز کر رہی ہے کامیابی کس کے پاس ہے مسلمانوں تمہارے پاس ہے کامیابی کس کے طریقے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے میں اٹھو اپنی سادیاں اپنی زندگیاں اپنا رونا اپنا دونا اپنا ہسنا اپنا جاگنا اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا لَقَرْتَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کردار میں بفتار میں چشدال میں رہن میں سین میں سونے میں جاگنے میں ہر طریقے میں حضور کے طریقے کو جندہ کر لو دنیا آخرت کے کامیابی کہ تاج اللہ تمہارے میرے سروں پہ پہنچا دے گا بس بات سات من میں خود پسیر کروں حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پاس سے اٹھ گئے جو آج لکھا ہوتا ہے احلم و سحلم مرابا حضور نے یہ تین جملے فرمائے اور یوں کر کے باہر کھولی فرمائے علی احلا آجا اس رشتے کے تو ہی قابل تھا بے شک تو قوم میں جٹ ہے بے شک تو قوم میں ارائی ہے بے شک تو قوم میں ملک ہے بے شک تو قوم میں رانا ہے لیکن جب بیٹی ہم نے آپس میں رشتے داری کر لی بیٹے کی کر لی ہے بیٹے کی کر لی احلا اب تو ہمارا غیر نہیں ہوا ہمارے خاندان سے ہو گیا علی احلا وسہلا وسہلا علی مجھے پتہ تیرے پاس مکان کوئی نہیں مجھے پتہ تیرے پاس اکنیر کوئی نہیں مجھے پتہ میری بیٹی کو رکھنے کے لیے تیرے پاس مکان کوئی نہیں جن کی گلارنے کے لیے پیسہ کوئی نہیں وسہلا اے علی میں بری کا بہت تیرے پہ نہیں ڈالوں گا بیٹی کا خرچہ تیرے پہنی ڈالوں گا میں آج اس مکا کو اتنا آسان کر دوں گا قیامت آ جائے گی کسی غریب کی بیٹی اس مکا کی برکت سے گھر میں بیٹھ لے گی وہ صحبہ آسان کر دیا اور دیسری بات مرحبا علی تیرا سوال کرنا مبارک ہو علی سوال کرنا مبارک ہو ادھر تیرے بخت جا گئے مکا ہو جائے گا میری بیٹی کے بخت بھی جا گئے میرے عزیزوں دو فرض ہیں اجاب و قبول شادی میں پہلا فرض ہے شادی کے دو گوا یہ دوسرا فرض ہے میرے عزیزوں حکمیر حضور علیہ السلامی تشریف ہلا ہے حضرت علی کا بازو پکڑا سنو حضرت علی کا بازو پکڑا فرمایا دولے کا جوڑا میں تجھے دوں گا علی دولے کا جوڑا میں دوں گا جس مکان میں میری بیٹی دولن بن کے جائے گی مکان بھی میں دوں گا آتہ پیسنے کی چکی بھی میں دوں گا کپڑے بھی میں دوں گا برطن کھانے پینے کے میں دوں گا سرانہ ٹکیہ میں دوں گا گدے میں دوں گا علی سارا سامان میں دوں گا گھر بھی میں دوں گا ہاتھ کو جھٹکا فرما علی حکمیر میں نہیں دوں گا حکمیر تجھے لے کے آنا پڑے گا اگر میں نے آج حکمیر میں آسان بھی کر دی قیامت تک با عورتوں کی بیٹیوں کی تو ویسے عزت کوئی نہیں ہوتی اگر حکمیر بھی میں نے چھوڑ دیا تو عورتوں کی لوگ عزت کرنا چھوڑ دے گے پانچ ہزار لکھو خیبر کے میدان میں حضرت صفیہ سے حضور کا نکاح ہوا ایک سو پچیس او کیا سونہ آج کے دور میں کروڑ روپیہ بنتا ہے جب حضرت عبی علیہ السلام کا غالبا حضرت جنریہ سے نکاح ہوا تو پانچ دیرم پتہ نہیں چھے دیرم رکھا گیا جو آج کے دور میں تین چھتین ہزار بنتا ہے فرمایا سو سے اس کم حکم ہے پانچ ہزار روپے جب مولین صاحب نکاح کے فرم لے گئے ہیں اس وقت پانچ ہزار روپے نکالو اور وکیل کے ہاتھ پر رکھو کہ موقع پر میں نے حق مہر ادا کر دیا گیا کہ نبیوں کی بیٹیوں اور صحابہ کے نکاحوں کی سنت سنتہ ہوا دے بس اور جنہوں نے نہیں دیا کوشش کرو ادا کرنے کی ورنہ بوجھے قبروں کے اوپر تین چیزہ شادی میں سنت ہے مولین صاحب آئے ورہ کے نکاح پڑھا الحمدللہ الحمدللہ ٹیلی سنت بس مولین بچارے سنت جو گئی رہ گئے اللہ کے خرد و کرم برات لہموزیل کے اندر آرہی برات پرادوں کے اندر آرہی چالیس ہزار روپے ایک گھنٹے کا کرایا اور جتنے گھنٹے بڑھ دے جائے پانچ ہزار اور مولین صاحب آئے ورہ جو تیسرا حادی نکاح کے اندر آتا ہے جو مولین صاحب کو لے کے آتا ہے اگر دولے کا باب غلطی سے دو ہزار پر دے دے تو اس میں سے پانچ ہزار انہیں کی قرمے میں اسی رکھو اسی رکھو پیٹے موٹے لائے ہم اسے دعائیں دے گئے اور جو دو ہزار پانچ ہزار پر لے لے باتی سے مولین صاحب دعا دے گا تمہاری خوشیوں میں ان کو موقع ملتا ہے ان کی خدمت کیا کر مولین صاحب آئے ورہوں نے آتے گا الحمدللہ الحمدللہ پہلی سنت نکاح کے بعد میرے عزیز و حضور علیہ السلام کے سامنے چھواروں کا تھال لائے جاتا اللہ کا پاک کے نمبر یوں کر کے تھال میں سے مٹھی بھر دے جو صاحبہ کی طرف اچھالتے آج یہ سنت بلکل ہی ختم ہو گئی ہے یہ نکاح کی سنتوں میں بڑی سنت ہے میرے عزیزو بھائی جمیل صاحب اگر کل تم برات لے کے جاؤ گے پانچ کلوں کی چھتی لے جانا کوئی برادر میں ناک نہیں کٹے گی اللہ کی قسم لوگ اتنے دنے پچاس پتاس روپے کا ایک بیکر بنتا ہے اس کی طافی کو دے کے کہتے ہیں لوکل ہے کھا بھی جاتے ہیں کہتے ہیں لوکل ہے الیکٹری بھی کھا گئے چھوارے سکھے سندھ سکھے یہ بکتیس دانتوں نے چبا کے رکھ دیا اس کا جنازہ نکل گیا اس کا پجامہ ڈھنڈا ہو گیا اس سے وہ جو چار سرکہ بھی ہونے کے آیا میر بیخہ تو نکالنی ہے نا کہیں نہ کہیں چھواروں کو اچھا اللہ سنت ہے تیسری سنت فرمایا شاہدی میں ولیمہ اور احمد دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں بدتری کھانا ولیمہ کا کھانا جس میں غریب سامنی ہوتا یہ باعث کھانا جس میں غریب سامنی آتا ہے مولوی وہ تو چار ہے وہ سے تو وہاں بھی روکتی نہیں ملتی شاہدی والی وہ بھی ملتی اور شاہدی میں یہاں بات کر کے جاؤں گا وہ جو روکنا نہ اور آپ لوگ ہسنا نہ جیسے نکاح ہوا مولی صاحب ادھر آ جاؤ تصویر شوٹ ہو رہی ہے مولی صاحب کو جی اٹھاک ادھر کو کر دیا پھر مولی صاحب کا جس نے بازو پکڑا وہ میرے عزیزو سادھی حال سے باہری لے گیا وہ کچھے گیا کچھے مولی صاحب کو چھڑکیا نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز کا وقت کھانے کی خجبو مولی صاحب کا نماز یاد رہتی کھانے کی خجبو سے نماز یاد رہتی دیکھیں وہ جا رہا پیچھے دیکھ کے سبر کا دون پڑھ کے یاد رہا اگر آدمہ میرا بھی ضرورت نہیں تو ان کا بھی خراب ہی ہو جاتے جاتے ہیں ہاں پھر مولی صاحب گئے بار بار بچے سے پوچھتے دروازے دیکھلو جو اوہ بیاد یا کرو جو سانا نماز پھڑک اٹھتے لے جائیو آٹھ دن کے بعد لڑکے کا باب ملا لڑکی کا باب ملا کہتا مولی صاحب مازرک کے ساتھ یہ دو سرفیاں رکھ لو اچھے سے ہوتا سے روٹی کھا لینا اوہو آپ یاد رہے انشاءاللہ زور کھانا کھلائیں گے مولی صاحب بچے دروازے پہ کھڑے کر کے بیٹھا ہے کہ کھانا آئے گا اللہ اکبر جس کی ساتھ ہوں تھی ایک ساتھ کے بعد ہو آیا مولی صاحب جلدی بیٹھنا ہے موٹر سائیکل پہ جلدی بیٹھنا کیوں آپ کے بہتیجہ آیا ہے ازان دینی ہے کہا کہا جاتا ہے اللہ کی قسم شادی کی روٹی مولی صاحب کی نہیں آتی موٹر بڑے اثر ہیں اپنے کرتوٹوں پہ موٹر اور اثر تم ہوئی اسے کابلندہ کتنے اثر ہیں اپنی بیسٹی بنایا اللہ نہ کریں بیسٹی نہیں کرنا بہت بات بتارو میرے بھری خرمایا کھانوں میں بدتریر کھانا ولیویں کا جس میں غریب شاہ ملنی ہوتا بارہ بارہ سو روپے پرہیڈ پندرہ پندرہ سو روپے پرہیڈ میرے عزیزو کھانا کرتے ہو کراچی کے اندر میرے عزیزو ایک رئیس نے اپنی بیٹے کی ساتھی تھی اگلے جن ولیویں میں مسجد کے مولی صاحب کو بلایا مسجد کے موزن صاحب کو بلایا مسجد کے خادم صاحب کو بلایا آئیے بیٹے کا ولی میں مولی صاحب خادم صاحب موزن صاحب گرنگ روم میں آئے دیکھا وہ آلو کی بھاجی وہ چپاتیاں یوں دیکھ کے کہنے لگے میرے جیسا مولی صاحب کہنے لگا حضرت ریفریشمنٹ یہاں ہوگی تو شادی حال میں کیا کھانا کھائیں گے انہیں کہا مولی صاحب یہی دانا چھو شادی حال میں کوئی نہیں جانا انہیں کہا میاں اللہ اکبر اپنی حیث دیکھ اپنا مقام دیکھ اپنی کوٹھی دیکھ اپنا بنگلہ دیکھ اور ولی میں کا کھانا دیکھ سنو میرے عزیدوں سیرا والی والو سونے سے پہلے آج دا گھنٹہ سو جناب دلہنان کیا کہے کر چلا گیا میں ہستے ہستے تمہیں اسی بات بتلا کر جار ہوں جو تین چیر کے رکھ دے گی کہنے گا مولی صاحب تیس لاکھ رفیہ میں نے بھی ولی میں کے لیے لیدہ کر رکھا تھا بولانا جب میں اپنی بہو کو پھولو والی گاڑی میں رخ صدی کے وقت بٹھانے لگا آگلی سیش پہ میرا بیٹا پیچھے میری بہو بیٹی میں نے یوں کر کے چاروں طرف دیکھا پھولو والی گاڑی پر کئی بچیوں کی نظر پڑی انہوں نے چادر میں موں دے کے رونا شروع کر دیا میں نے پوچھا کون ہے کا برطن دونے والے کی بیٹی میں نے پوچھا کون ہے کا صفائی کرنے والے کی بیٹی میں نے پوچھا کون ہے کہ سبتی بیچنے والے کی بیٹی میں نے پوچھا کون ہے کہ دہارے لگانے والے کی بیٹی میں نے کہے روتی کیوں ہیں کہہ لگی اپنے مقدروں پر رو رہی ہیں آج ہمارا باپ بھی امیر ہوتا ہمیں بھی کوئی آکے پھولنوں والے